دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کو افغانستان کے ہاتھوں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد پاکستان کے سابق قفطان عمران حان بھی اس شکست پر بول پڑے ہیں دوستو عمران حان نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن نجم سیٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا عمران حان پاکستان کی شکست پر کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپنا ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شکست دے دی جس کے بعد پوری پاکستانی قوم مایوس ہو گئی دوستو اب عمران حان کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے دوستو عمران حان نے کہا کہ جب تک پرچی سسٹم پاکستان میں چلے گا پاکستانی ٹیم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی شہباز شریف ایمپورٹڈ ہے اور انہوں نے ایمپورٹڈ چیئرمین کو پاکستان پر مسلط کر دیا ہے نجم سیٹی کو کرکٹ کا کوئی علم ہی نہیں اور انہوں نے بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی کو آرام دے دیا جس کے بعد پاکستان کو تاریخ کی سب سے بترین شکست کا سامنا افوانستان کے ہاتھوں اٹھا نہ پڑا دوستو عمران حان نے کہا کہ نجم سیٹی کو آج ہی فارغ کر دینا چاہیے بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی کو واپس ٹیم میں بلا لینا چاہیے دوستو عمران حان کا مزید کہنا تھا کہ اسی سال ورلڈ کپ اور ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے جبکہ پاکستانی ٹیم کا حال یہ ہے کہ وہ افوانستان کے حلاف بھی ٹی ٹوینٹی میں چھار گئی ہیں